اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائہم معدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ وآل محمد خدا وآل تبارک و تعالیٰ تمام ممنین کو اپنے حفظ آمان میں معفوظ فرمائے تمام ممنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وآل محمد اللہ وآل محمد اللہ وآل محمد اللہ وآل محمد علی کی درجات کی بلندی کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستائین اہدن السراط المستقین صراط اللہ دین العمت علیہم خویر المغضوب علیہم شہدت عصفناک عالمی ربانی مجاہد کبیر نفس زکیہ حضرت آیت اللہ نمر باقر النمر رضوان اللہ تعالی علیہ تمام ملت اسلامیہ و تمام رہ روان راہ ولایت و امامت کو تازیت و تسلیت عرض ہیں یہ شہدت عظمہ جس نے ایک طرف سے تمام اہل اسلام و بالخصوص پوری دنیا میں تشیعوں کے اور پیروانے امیر المومنین کے قلوب کو جریہ دار کیا ہے دوسری طرف سے یہ شہادت گران قدر شہادت عظمہ اپنے اندر تمام اہل اسلام کے لئے اس شہادت عظمہ نے تمام اہل اسلام کو تمام امت اسلامیہ کو ایک نوید بشارت اور خوشخبری بھی دی ہے اور وہ اسلام کے پر چمدار و علم بردار یعنی ملت تشیعوں کا دنیا میں بیداری کا عمل اور حق کی آواز اٹھانا جو وراست ہے تاریخی تشیعوں کی جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کے سپرد کیا لیکن امت مسلمہ کو اس راہ سے ہٹا کر دیگر مسائل میں انجا لیا گیا لیکن وہ علم و پرچم اٹھایا اور صدیوں سے اس کی نگہداری کی نگہبانی کی ظلم کے خلاف پرچم ستمگر کے خلاف علم بلند کیا اور حق کی آواز کو دنیا کے سامنے ہمیشہ پیش کیا یہ امانت جو ہر نسل سے منتقل ہوتی ہوئی آج موجودہ نسل تشیعیو کے پاس اخواس ہے الحمدللہ نسل حاضر نیمت اپنی جانے اور اپنی گردنے اور اپنے سر کٹا کے ادا کی ہے بقائدین و حرمت دین حرمت ملت اسلام حرمت مقدسات دین حرمت قرآن حرمت قعبہ و و حرمت رسول اللہ و آل رسول کو بچانی کے لئے تشیعیو نے اور خصوصاً نسل حاضر تشیعیو کی پاسبانی غرمت و نامو سے دین کا اپنا مقام محفوظ رکھا ہے اور یہ شہداء اس امانت اور ورہست کی ادائیگی کے لئے ہمیشہ سر برکف میدانی حق میں حاضر ہیں ہر ستمگر و ہر ظالم کے مقابلے میں آواز اٹھاتے ہیں اور اس آواز کے ساتھ اپنی قربانی بھی ادا کر رہی ہیں ان میں سے ہر شہید گران قدر ہے عظیم و شان ہے اور یہ شہید جنہیں سرزمین حجاز پر صفاق و جلاد و خاندان و خیاندکار خاندان نے ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا ہے شہید واقر النمر اسی کاروان حق و دبانے کیلئے ظلم کے سلسلے قائم ہوئے بنو میا بانیان ظلم بنی رسول اللہ کے اہد میں اور زمانہ میں سرکردگان سرکردگان ظلم میں سے تھے سنادید ایوان ظلم میں سے تھے اور رسول اللہ کی ساری عمر ان مشرقوں کے خلاف پیکار میں بسر ہوئی لیکن حق کو قریش مکہ و سرداران کفار سرکوب نہیں کر سکے حق پھیلتا گیا اس میں وسط آتی گئی اور آج پوری دنیا تک صدا حق پہنچ گئی ہے رسول اللہ کے بعد ذریت رسول آل رسول جو وارثان رسول تھے بالحق وجانشینان رسول تھے بالحق رسول اللہ کے اپنے فرمان کے مطابق جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے امت اسلامی کو حفظ و بقا امت و دین و مملکت کے لیے دو سہارے عطا کر کے گئے اور فرما کر گئے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ و اتر دی بقا دین کے لیے بقا اسلام کے لیے بقا امت کے لیے اور بقا بلاد اسلامی و ممالک اسلامی کے لیے فقط دو سہارے ہیں الہی و خدائی ایک کتاب خدا قرآن کریم اور دوسرا سہارا ذریت رسول اطرت رسول اللہ و آل رسول اللہ ہیں رسول اللہ کے بعد یہ دونوں سہارے امت کی نجات و بقا کے ذریعے امت کے اندر موجود تھے جن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانہ تھا ان سے تمسک رکھو اور جب تک ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے سرگردان نہیں ہوگے اور مغلوب نہیں ہوگے زلیل نہیں ہوگے رسوان نہیں ہوگے لیکن جس طرح نبیوں کے ساتھ شیطان بھی اللہ نے محلت دی شیطان کو میدان دیا شیطان کو حق کی امامت انبیاء کو دی و باطل کی سربرستی و سربراہی شیطان کو دی اور ہمیشہ نبیوں کے مقابلے میں شیطان اور شیطان کے چیلے انسانی شکلوں میں موجود رہے اور یہ نبارد عزل سے انسان کی ولادت سے پیدائش سے خلقت سے تسلسل کے ساتھ جاری رہی اور وراثت رسول اللہ میں بھی یہی ماجرہ تکرار ہوا وہ مضبوط سہارا جو رسول اللہ نے امت کی بقا کے لئے عال و عطرت کا اور قرآن کا چھوڑا تھا وراست میں اس وراست کو اہل ستم و اہل ظلم نے پائمال کیا آل رسول کو محروم کیا اس بہانے کے ساتھ کہ قرآن کافی ہے ہمارے لئے لیکن بہت جلد ہی دوسرا سہارا بھی چھوڑ دیا جب سے بنو امیہ آئے انہوں نے قرآن کو بھی ترک کر دیا آل رسول کو پہلے سے محروم کر دیا اپنے حق سے اور امت کو دور رکھا بنو امیہ نے قرآن سے بھی دور کر دیا اور ظلم کے نظام کی بنیاد رکھی جو تسلسل کے ساتھ ان کی نسلوں میں چلتی رہی اور ہر دور میں آئمہ ظلم ستم کفر زلالت نے امت رسول اللہ میں فتن کھڑی کی یہ تفرقہ ڈالا ظلم ڈھایا اور داستانی ظلم کی رقم کی جو آج بھی انسانوں کو رولاتی ہیں جن کو سن کر ہر بازمیر ہر زندہ زمیر گریان ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو نکلاتے ہیں ایسی ظلم کی داستان رقم کی ان کے حاملین میراس ظلم و ستم پیروان یزیدیت ہر شکل میں تقرار ہوتے رہے اور آج کے زمانے میں ہر شکل میں موجود ہیں لیکن ان کی نمائی تصویر وشکل آل سعود کی صورت میں ہے آل سعود وارسانی وارسانی ظلم و ستم وارسان زلالت و جہالت اور وارسان فتنہ انگیزی و فرقہ سازی اور فرقہ واریت کے اروج کے لیے اور فروغ کے لیے جب سے وجود میں آئے ہیں کوشہ ہیں پہلے دن ان کا قیام خنجر بے دست میدان میں آئے اور ان کے خنجر فقط مسلمانوں کے گلے پہ چلا ان کی تاریخ بہت گنونی اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے تاریخ میں جہاں تک مرکوم ہے مستند تاریخ میں جو مشرق و مغرب میں لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے اس بات پر سب کا اتفاق ہے مبرخین کا چونکہ معاصر زمانی کی تاریخ ہے کہ انیس سو بتیس سے باقیدہ اس گروہ و قبیلے کو اقتدار و اختیار دیا گیا اور اس وقت سے اس نے ظلم کرنا شروع کیا عرب سرزمینوں میں یلغار کرتے حملے کرتے اور قتل عام کرتے مسلمانوں کا گردنے کاٹتے سب سے زیادہ اس سرزمین پر چونکہ اہل سنت آباد تھے وسیع بیمانے پر اہل سنت کا قتل عام کیا آج بہت ضروری ہے اہل قلم و اہل سخن تاریخ آل سعود کو مستند شکل میں مسلمانوں کے سامنے پیش کریں یہ وارثان ظلم و ستم آج جو کچھ کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ان کی سابقہ تاریخ سے عشنائی ضروری ہے اور خصوصاً اہل پاکستان مومنین پاکستان مسلمین پاکستان کے لیے یہ آگاہی ضروری ہے کہ یہ خاندان جب سے وجود میں آیا ہے اس نے کیا ظلم ڈھایا ہے اور کیا ستم برپا کیا ہے انہوں نے اگرچہ تشیعیو کے ساتھ دشمنی ان کا چہرہ بہت نمائی ہے لیکن ان کی تاریخ اگر دیکھیں تو اہل سنت کا قتل عام زیادہ کیا ہے انہوں نے تشیعیو کے نسبت بے رحم جلات صفا اور درندہ صفت لوگ جنہوں نے اقتدار کی خاطر حکومت کی خاطر عیش و عشرت کی خاطر خون بہایا جی بھر کر اور وہ داستانیں ان کی فرموش ہو گئی اس لیے کہ یہ خاندان اسلام دشمنوں نے حکمران بنایا حاکم بنایا بہت واضح تاریخ ہے ان کی عثمانی حکومت جو تمام ممالک اسلامی و بلاد اسلامی کے لیے قائم تھی مسلمان حکومت تھی اگر جو اس کا نظام اسلامی نہیں تھا لیکن ایک مسلمان مملکت تھی اس مملکت کو توڑنی کے لیے برطانوی استعمار مغربی استقبار نے مل کر جو فتنہ شروع کیا عربوں سے وحشی قبائل کو مسلح کیا شورشیں کروائیں بغاوتیں کروائیں اور ان شورشوں اور بغاوتوں کے ذریعے سے ایک اسلامی مملکت کے ٹکڑے کیے اس کو توڑا حصے بخرے کیے شبیس یا اٹھائیس ممالک نے اس کو تقسیم کر دیا چھوٹے چھوٹے شہروں کو ملک کا درجہ دے کر ان میں قبائل کی حکومت قائم کر دی جو اس وقت سے ابھی تک برطانیہ کے وفادار استعمار کے وفادار استقبار کے قاسالیس اور اقتدار کے خاطر ان کے ایماء پر امت اسلامیہ فتنے کھڑے کر رہے ہیں ان کی ولادت و پیدائش ہی اسلام دشمنوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے ان کے بطن سے ہوئی ہے ان کے افکار ان کی کھوپڑیوں سے ان کا وجود نکلا ہے باہر اور پھر انہیں اقتدار دیا گیا اور ان کی پشتیبانی کی گئی انہی کی مدد سے فلسطین قبلہ اول انہی استعماری عرب حکومتوں کی مدد سے دوسرا قدم عثمانی حکومت توڑنے کے بعد دوسرا قدم اسرائیل کا قیام انہی خائن فتنہ گر اور مغرب نواز عربوں کی مدد سے خیانتکار عربوں کی مدد سے اسرائیل قائم کیا گیا قبلہ اول یہود اسلام دشمنوں کے سپرد کیا گیا ان سے نمائشی کام کروائے گئے چھے جنگیں اسرائیل کے خلاف انہوں نے لڑی اور ہر چھے جنگوں میں اسرائیل کی وسط میں اضافہ کرتے گئے فلسطین سے تجاوز کر کے ہر جنگ میں چھے جنگوں میں اسرائیل نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا اردن پر بھی قبضہ کر لیا لبنان پر بھی قبضہ کر لیا شام پر بھی قبضہ کر لیا کچھ علاقے سازباز کے ذریعے واپس ہوئے لیکن ابھی بھی ان ممالک کے بڑا حصہ اسرائیل کا حصہ ہے جو نمائشی طور پر فلسطین کی آزادی کے لیے حقیقی آزادی کی تحریک کو روکنے کے لیے نمائشی اور جالی تحریکیں شروع کی گئیں جنہوں نے مزید اسرائیل کو تقویت کی اور اس وقت سے اب تک مسلسل اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اسے مضبوط کر رہی ہیں اور اسلام دشمنی میں اس کا مکمل ساتھ دے رہی ہیں جس میں پیش پیش سرخیل اس خیانت کے اور اس جرم کے آل سعود رہی ہیں باقی خاندان چھوٹے تھے انہیں تمام باقی ظالم و جابر خاندانوں کا سرپرست بنایا گیا ہے اس وقت سے اب تک مسلسل خیانتوں کے اندر مسروفیں اور جنایات انجام دے رہی ہیں اتنی خوفناک جرائم ہیں اس خاندان کے اور ان حکمرانوں کے جو مولود استعمار و استقبار و دشمنان دین ہیں انہوں نے دشمنان دین سے زیادہ اسلام کے ساتھ خیانت کی ہے اور بڑا جرم جس کی لپیٹ میں پوری دنیا اسلام آج موجود ہے ایک ان کے مکروح کاموں میں سے فرقہ واریت ہے فرقہ وارانہ ماحول پورے اسلام کے اندر بنانا پوری دنیا کے اندر فرقہ وارانہ ماحول قائم کرنا کہ جہاں جہاں ان کا اثر رسوخ ہے وہاں پر مسلمانوں کے درمیان فتنی اور مسلمانوں کے درمیان جگڑے مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال کا ماحول بنایا اس جرم کو مزید تقویت دیتے ہوئے فرقہ وارانہ عمل کو جو تبلیغ سے پراپوگنڈے سے اور نشر اقاذیب سے شروع کیا آہستہ آہستہ اسے مسلمانوں کے درمیان مسلح تصادم اور دہشتگردی کی شکل لے دی اپنے ملکی وسائل جو ان قوموں کی ایک امانت ہیں تیل و گیس ان وسائل کے مدد سے دہشتگرد لشکر پورے عالم اسلام کے اندر تشکیل دیئے اور ان کی مدد سے مسلمانوں میں تکفیر کا عمل شروع کیا اور دہشتگرد گروہوں کی تقویت کی پورے عالم اسلام کے اندر ہر ملک کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر اس قدر انہوں نے مال خرچ کیا مسلمان امت مسلمہ کو فتنوں میں مبتلا کرنی کے لیے فرقہ وارانہ جگڑوں میں مبتلا کرنی کے لیے مسلح لشکر بنائے کہ آج اپنا ملک دو ہزار سوہنہ میں خود اعلان کیا کہ دیوالیہ ہو گیا ہے سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک سب سے زیادہ امیر سرمایہ دار مسلمان ملک اس وقت دوہزار سولہ کا بجٹ اعلان کیا کہ دیوالیہ ہے پاکستان سے بدتر حالت ہے اس کی تیل پیدا کرنے والے ملک کی سو بلین ڈالر بجٹ کا خسارہ دوہزار سولہ کے لیے بیان کیا بجٹ کے خسارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملکی نظام چلانے کے لیے جو خرچ ہے ان کا اس میں سو بلین ڈالر ان کی انکم نہیں ہوگی جو انہیں پہلے ہوتی تھی تیل سے گیس سے اور دیگر تجارت یا دیگر امور سے اس میں سو بلین ڈالر کمی آگئی ہے یہ اپنا تیل بھی بیچیں گیس بھی بیچیں لیکن خرچے سو بلین ڈالر زیادہ ہوں گے انکم کم ہوگی ان کی دو ازار سولہ میں سو بلین ڈالر کہاں کیوں کمی آئی ایسا ملک جو اپنی دولت و سروت لٹاتا رہا لشکر بناتا رہا پوری دنیا کے اندر جس نے ہر چیز خریدی قوم خریدی علماء خریدے اہل قلم خریدے میڈیا خریدہ اور فورسز خریدی اور حکومتیں خریدی ایسا بپاری دنیا میں جس نے اپنی قومی دولت دنیا میں دنیا اسلام کے اندر تباہی فتنے کے لیے اپنی دولت لٹائی اپنے آپ کو کنگال کر لیا دیوالی کر لیا اور اس طرح لشکر خریدتا رہا قومیں خریدتا رہا حکمران خریدتا رہا حکومتیں خریدتا رہا میڈیا کو خریدتا رہا دوزار سولہ کے لیے انہوں نے اعلان کیا حکومتی آرڈیننس کے ذریعے تیل پیدا کرنے والے ملک نے پچاس فیصد تیل مہنگا کر دیا ہے پاکستان جو پہلے سے مقروض ملک ہے کمزور اقتصادی بنیاد والا ملک ہے عالمی منڈیوں میں تیل سستا ہوا ہے اور پاکستان میں مہینگاہی لیکن تیل کی قیمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں ایسے میں تیل پیدا کرنے والا ملک پچاس فیصد تیل کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے اپنی دولت اپنی سروت اپنے ملک کے عوام کی رفا کے لیے کم خرچ کیے اہندہ نسلوں کے لیے نہیں بچائی کے اشاروں پر عالم اسلام میں فتنوں کے اوپر خرچ کی ساری رقم اسلحہ خریدہ یمن میں بمباری کرنے کے لیے تکفیری لشکر بنایا تشیعیو سے مبارزہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے مبارزہ کرنے کے لیے ان کے فتنے کے اثرات یہ ہیں کہ اپنے علامہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا کسی بھی مسلح سے تعلق رکھتے ہوں شیعہ کو کافر قرار دیا سنی کو کافر قرار دیا زیدی مسلمانوں کو کافر قرار دیا اسماعیلیوں کو کافر قرار دیا ہر جو ان کی طرح نہیں سوچتا اسے کافر قرار دیا اور پھر اس تکفیر کے بعد کفر کے بینر کے بعد ان کے خلاف مقابلے کے لیے دولت اور سروت کا استعمال کر مسلح لشکر بنائے اور گزشتہ تین دہائیوں سے امت مسلمہ کا قتل عام کیا ان کے ستم اور ان کے ظلم کے ذریعے بہے ہوئے خون امیر المومنین کے فرمان کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں فریادے کر رہے چیخ رہے ہیں قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ مظلوم فریادے کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں مال اکم تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ تمہاری امت سے تعلق رکھنے والے مظلوم ان ستم گروں کے حسار میں گریفتار ہیں اور فریادے کر رہے ہیں کہ خدایہ ہمیں اس ظالم قریہ سے نجات عطا فرماؤں اس ظالم نظام سے نجات عطا فرماؤں شیخ شیخ رہا مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے اور آج ظلم بڑھتا بڑھتا اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ پہلے اپنی دولت اور سروت کے ذریعے لشکر بنائے سب سے زیادہ پاکستان میں اور پھر یہاں سے منتقل کیا یہ شجرہ خبیصہ تمام دنیا میں اور برملا دن دہارے قوموں کا قتل عام و صفایہ کرنی کی ٹھانلی ہے عالمی شیطانوں کی حمایت عالمی شیطانوں کی مدد سے انہوں نے اپنے ظلم کو بڑھایا جس کی ایک شکل آپ نے دیکھی کہ نائجیریا کے اندر نائجیرین آرمی کو خریدا فوج کو خریدا چونکہ دنیا کے اندر قرائے کی فوجیں بہت ساری ہیں ایسے ممالک جہاں لوگ بوکے ہیں اس بوکی قوم کے فوجوں کو خریدا ریال دیئے اور ان سے ظلم و جنایت کروایا نائجیرین فوج کری تھی نائجیرین فوج کو معموریت دی کہ مکتب تشیعیو اس افریقہ ملک کے اندر جو تیزی سے پھیل رہا تھا اسے ختم کیا جائے کچلا جائے اور ان احمقوں نے نادانوں نے ان کرائی کی فوج فوج نے کرائی کے قاتلوں نے ان کے کہنے سے بڑھ کر ان کے اوپر ظلم کیا جو سب نے سنا اور دنیا نے دیکھا اور تمام دنیا نے اس کے اوپر مجرمانہ خاموشی اختیار کی کسی نے مضمت نہیں کی کسی نے ان مظلوموں کا حال نہیں پوچھا حقوق بشر کے منافق اداروں نے اور عالمی منافق حکومتوں نے اور مغربی شیطانی نظام نے جو ہر جگہ جانوروں کے حقوق کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں انسانوں کے حقوق کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں نائجیریا کے شیعہ مسلمین و مومنین کے حق میں بیان تک نہیں دیا نہیں مسلمان ممالک میں اور مشرقی ممالک میں کسی نے ان مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی کیوں نہیں اٹھائی اس لیے کہ جس گلے سے آواز نے باہر نکل نہ تھا جس سینے سے آواز نے باہر نکل نہ تھا امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس پیٹ کے اندر حرام کا فضلہ چلا جائے مال حرام چلا جائے اس سینے سے اس گلے سے حق کی آواز نہیں نکلتی اس کان کے اندر حق کی آواز داخل نہیں ہوتی آل سعود نے اتنا فضلہ کھلایا کرائی کے میڈیا کو کرائی کی بند کر لیتے ہیں اپنے لبوں کو سی لیتے ہیں اور لبوں پر تالے لگا لیتے ہیں مظلوموں کی حمایت میں آواز نہیں اٹھاتے مقدسات دین کو اوزار کے طور پر ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں سرزمین حرمین پر مقدس ترین اسلامی مقامات پر قابض ہو کر ان مقامات مقدسہ کو امت اسلامی کے اندر اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں بظاہر اپنے آپ کو خادم حرمین کا لقب دیا ہوا ہے لیکن حقیقت میں خائن ہیں اسلام کے خائن ہیں مسلمین کے خائن ہیں حرم کے خائن ہیں کعبہ کے خائن ہیں حرم رسول اللہ کے اور خائن ہیں امت اسلامی کے اور امت اسلامی رسول اپنے بے شعوری کے درد میں زخم میں مبتلا ہیں یہ سمجھنے سے قاسر ہیں کہ ان کے ممالک کے اندر مقدسات دین کو اوزار کے طور پر استعمال کر کے دین کے خلاف استعمال کرنے والے اور عالمی سطح پر آل سعود جیسے جنایت کار وظالم وستم گر مقدسات دین کا سہارا لے کر امت اسلامیہ کے اندر فتنے ڈالتے ہیں اور ان مقدسات و مقامات مقدسہ کی اوٹ میں پناہ بھی لے لیتے ہیں یہ فتنے ڈال کر آج اس کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ عرب و عجم کی جنگ ہے یہ عرب و عجم کی جنگ نہیں ہے یہ عرب اور ایران کی جنگ نہیں ہے فضل خور میڈیا حرام خور انکرز حرام خور کالم نگار و اہل سخن و اہل ممبر بنومیہ نے یہ میڈیا قائم کیا تھا اس کے بانی بنومیہ ہیں نو ہزار خطیب بنومیہ نے سرکاری خرچے پر کرائے کے خطیب پالے جن کا کام ذریت رسول آل رسول اطرت رسول کو بدنام کرنا تھا کردار کشی کرنا تھا امیر المومنین کے خلاف پراپوگنڈا کرنا تھا چار ہزار اہل قلم سرکاری قرائے کے لکھاری کتاب نگار کالم نگار مقالہ نگار حدیث نگار تفسیر نگار بنومیہ نے بنائے چار ہزار اور ان کے ذریعے سے امت اسلامیہ کے اندر فتنی شکوک شبہات ڈالے اور مقدسات دین کو نامقدس مقاصد کے لئے استعمال کیا وہی میڈیا آج یہ جلاد خاندان استعمال کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر آج لاکھوں لوگ خرید خرید اور کرائی کے لکھاری کرائی کے گفتاری کرائی کے حدیث نگار و مبلغین جن کے ذریعے سے مقدسات دین کو نامقدس کاموں کے لئے استعمال کروا رہے ہیں اور امت اسلامیہ کم شعوری کم علمی لا تعلقی کے بنا ان کے پراپوگنڈے میں آ کر بعض اوقات اگر ان کے حامی نہ بھی ہو تو کم از کم شک میں ضرور پڑ جاتے ہیں مشوش ضرور ہو جاتے ہیں ایران اور عرب کی جنگ نہیں یہ پراپوگنڈا ہے کرائی کے لکھاریوں کا کرائی کے میڈیا کا فضل اقور میڈیا کا یہ عرب و عجم کی جنگ نہیں ہے یہ گمراہی ہے جس میڈیا سے جس انسان سے یہ سنو عزیزان جس سے بھی یہ سنو کس مارکے کو عرب و عجم کا مارکہ قرار دے رہا ہے اس کو عرب و ایران کی جنگ قرار دے رہا ہے وہ در حقیقت گمراہ کر رہا ہے وہ عمت اسلامیہ کی توہین کر رہا ہے وہ عمت رسول اللہ کی اور ملت مسلمان کی استہزا کر رہا ہے تمسکر اڑا رہا ہے آپ کو نافہم سمجھ رہا ہے اور نافہم قرار دے رہا ہے وہ یہ سمجھ ہے کہ ہم جو بھی عنوان دے دیں لوگ اسی کو مان لیں گے کہ یہ عرب اور ایران کا جھگڑا ہے اس لئے آپ لا تعلق ہو جائیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس کی قربانی ہے آپ کو قربانی چڑھایا جا رہا ہے آپ کو اس فتنے کا حدف بنایا جا رہا ہے اور اسی طرح ایک اور نا پاک ہتھیار جو استعمال کر رہی ہیں اس کو شیعہ اور سنی کا تصادم قرار دے رہی ہیں یہ شیعہ اور سنی کا تصادم نہیں ہے شیعہ اور سنی کا جھگڑا نہیں ہے یہ ان کے ناپاک حربوں میں سے ہے کہ وہ تاریخی معموریت ان خیانتکار افراد کی اور خاندانوں کی جو اب اپنی اختتام انتہا تک پہنچ گئی ہے ان کی دور کا خاتمہ ہے اب ان کو ختم ہونا ہے ختم ہونے سے پہلے آخری معموریت آخری خیانت ان کے سپرد کی گئی ہے اور اس آخری خیانت کرنے کے لیے پورے وجود کے ساتھ میدان میں ان کو اتارا گیا ہے آپ ان کی تاریخ پڑھ ہی اپنے پورے وجود سمیت کبھی بھی میدان میں نہیں آتے تھے بیٹھ کر حجاز کے اندر اور عرب سر زمین میں اپنی ملت کی دولت اور سروت کو دہشت گردی کے لیے فرقہ واریت کے لیے مسلمانوں میں فتنے ڈالنے کے لیے دوسرے ممالک میں استعمال کرتے تھے خود کبھی بھی سامنے نہیں آئے اپنی فوج کو کبھی بھی میدان میں نہیں اتارا خود کبھی بھی انہوں نے خط پر مقدم پر فرنٹ لائن پر آ کر کبھی مورچہ نہیں سنبھالا ہمیشہ دوسرے قرائے کے لوگوں کو استعمال کیا ہمیشہ اپنی نیابت میں احمق لوگوں کو میدان میں اتارا آج تک یہ کرتے آئے تقریباً ایک صدی کے قریب عرصہ گزر گیا ہے اور یہ نیابتی جنگ کرواتے نہیں ہیں لیکن آج یہ خود کھل کے میدان میں آئے یمن پر خود حملہ کیا اور اب چونتیس ممالک کی فوج بنا کر اس کو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں خود میدان میں آ کر کیونکہ ان کی آخری معموریت ہے آخری خیانت ان سے کروانا چاہتے ہیں آخری جنگ ان سے کروانا چاہتے ہیں جس میں دشمنان دین کے مغربی شیعتین کے نقشے میں یہ شامل ہے کہ ان جلادوں کا بھی خاتمہ ہو جائے چونکہ یہ ان کے ننگ آر بن چکے ہیں یہ ان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں رہے اس لیے ان سے بھی چاند چھوڑانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے اصلی رقیب اصلی حریف یعنی امت اسلامیہ یعنی مکتب اسلام یعنی پیروان قرآن یعنی امت رسول اللہ اور بالخصوص امت رسول کا پرچمدار و علم بردار مکتب یعنی مکتب تشیع اور قوت تشیع کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں امت اسلامیہ کی ریڈ کی ہڈی کا نام تشیع ہے اس ریڈ کی ہڈی کو بھی توڑنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ان جلادوں سے بھی جان چھوڑانا چاہتے ہیں جیسے جنگ سفین میں امیر المومنین نے اپنے رقیب حریف کو یہ پیش کش کی کہ فوج لڑانے بجائے ہم خود لڑتے ہیں دونوں اور ادھر امیر شام کے مشاور نے امیر شام کو یہی مشورہ دیا کہ بہترین وقت ہے فوج نہ لڑائیں اور آپ جو علی کے ساتھ مقابلے کے لئے وہ حشیار تھا اس نے یہ مشورہ نہیں مانا اور کہا مجھے معلوم ہے تیرے ذہن میں کیا ہے تو مجھے علی کے ہاتھوں مروا کے خود حاکم بننا چاہتا ہے چالاک تھا اس لئے نہیں آیا لیکن آل سعود احمق ہیں ان کو میدان میں لانے کے لئے اب پوری تیاری کے ساتھ لائے احمق ترین اس خاندان کے افراد کو حاکم بنایا سلمان حمار جو اس وقت ان کا حاکم ہے مروان حمار کی طرح وہ حاکم و خلیفہ جس پر بنو امیہ کے ظلم کی داستان ختم ہوئی مروان حمار پر وہ داستان آج سلمان حمار پر آل سعود کی ختم ہونے کے قریب ہیں اس سے وہی ہماکتیں کروائیں گے جو کر رہا ہے جس سے یہ جلاد جو آج پاکستان میں دورے پر آیا ہوا ہے اور پاکستان کے سیاستدان و حکمران اپنی سیاست پر ایک اور سیاہ دبا لگا رہے ہیں کہ وہ جلاد جس نے چند روز قبل نفس زقیہ کی گردن کاٹی اور کٹوائی ہے اور بعض خبروں میں یہ بھی تھا کہ اس ملعون جلاد نے جو آج پاکستان کے دورے پر آیا ہے اس نے شہید نفس زقیہ حضرت آیت اللہ نمر باقر نمر پہلے جا کر زندان میں اس شہید کو زدقوب کیا شہید کے آزاد توڑے پہلے ہاتھ پون توڑے اور پھر شکستہ دست پاہ سے جلادوں کے حوالے کیا اور خود بیٹھ کر نظارہ کیا سامنے موجود تھا یہی جلاد جو اس وقت پاکستان جس کا میزبان بنا ہوا ہے اس سے پہلے ان کا وزیر خارجہ آیا اور آج وہ آیا ہے یہ پاکستان کے لیے شرم ساری ملت پاکستان کے لیے کہ جلاد یہ تاریخی پاکستان ہے یعنی پاکستان میں اس کو نظر آتا ہے کچھ ایسی علامتیں ان کو نظر آتی ہیں کہ یہاں کا دورہ کیا انہوں نے مرد آب 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 آ plan آب آب آح آب آب آل آ آب آب آ آ اسرائیل مردابات آج یہ خاندان یہ جلاد ان کی آخری معموریت ان کو دی گئی ہے وہ معموریت آپ سمجھیں تمام ملت اسلام و بالخصوص ملت پاکستان پاکستان کے شیعہ و سنی سب سمجھیں کہ ان شیطان کے چیلوں کو آخری معموریت کیا دی گئی ہے اور کس معموریت کی انجام دہی میں مشغول ہیں جس کی انجام دہی میں ان کا حدف اسلام کی ریڑ کی ہڈی توڑنا دشمنان اسلام کے لیے اسلام کو مغلوب کرنا کمزور کرنا اور اپنے خاتمی کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا آپ میں ان کی معموریت ارز کر رہا ہوں کیا چاہتے ہیں اور ہوگا کیا یہ جو ارز کیا ہے رہبر معظم نے بھی فرمایا کہ انتقام الہی اس پاک خون کی وجہ سے جو انہوں نے گرایا ہے ان کے دامنگیر ہوگا اور یہ انتقام الہی و عذاب الہی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ نفس زکیہ آخر الزمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے دین کے اندر مکتب تشیعوں میں بالخصوص اہل سنت کے ہاں بھی یہ علامت آخر الزمان کے لیے ذکر کی گئی ہے نفس زکیہ جہاں پر اور علامتیں ہیں جیسے دجال کا ظہور دجال کا آنا اور فتنہ ڈالنا دجالی فتنہ آخر الزمان کی علامت ہے آخر الزمان سے مراد یعنی یہ نظام الظلم و ستم کے خاتمی کی علامت ہے انہی علامتوں میں سے ایک قتل نفس زکیہ ہے یعنی پاکیزہ نفس پاکیزہ کردار پاکیزہ شخصیت پاکیزہ شخصیت وہ نہیں ہیں جو قرآن کے بقول چونکہ ہمارے پاکیزہ کردار اور قرآن کے پاکیزہ کردار میں بہت فرق ہے جس کو ہم پاکیزہ کہتے ہیں قرآن اس کو سم من بکمن امیون لا يفقہون لا يعلمون لا يشعرون لا یاقلون قرآن کہتا ہے ایسا اندہ بہرہ گنگا جو نہ حق کی حمایت میں بولتا ہے نہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے نہ حق کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے نہ مظلوم کی فریاد اس کے کان میں پڑتی ہے جو اچھے کو اچھا نہیں کہتا جو برے کو برا نہیں کہتا جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا جو اپنی ذات کے علاوہ سوچتا ہی نہیں ہے پاکستان میں اس کو نفس زکیہ کہتے ہیں وہ پاکیزہ کردار ہے لیکن قرآن کے نزدیک یہ ناپاک کردار ہے سمون بکمن اومیون گنگا بہرا اندہ جس کو دنیا میں یہ سب کچھ نظر ہی نہیں آتا یہ نفس زکیہ پاکیزہ کردار نہیں ہے یہ خودخواہ خودپرست انسان ہے جو مقدس اپنی شخصیت بنا کر تقدس کے لبادے کے نیچے ایک حیوان ہے قرآن فرماتا ہے یہی سمون بکمن یہ شر الدواب ہیں بدترین مخلوقات روح زمین پر جنہیں خدا پسند نہیں کرتا سمون بکمن اومیون یہ پاکیزہ نہیں ہے انہیں قرآن فرماتا ہے کہ یہ لا يفقہون لہم قلوب لا يفقہون آئین لا يبصرون لہم آدان لا يسمعون کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں دل و دماغ ہوتے ہوئے سوچتے نہیں ان کو قرآن کہتا ہے ہم کل انعام یہ مویشی ہیں یہ جانور ہیں یہ مقدس نہیں ہیں یہ پاکیزہ نہیں ہیں اور جانوروں کے پیروکار مت بنو اطباع البحیمہ مت بنو علی فریادے کر رہا ہے اطباع بحیمہ مت بنو مویشیوں کے پیچھے مت چلو حق کی آواز سنو حق کی فریاد کرو لمب کھولو اپنی حرمات کو پہچانو مقدسات کو پہچانو نفس زکیہ یعنی پاکیزہ نفس اتنا پاک نفس ہے کہ ناپاقی کو برداشت نہیں کرتا سب سے بڑی ناپاقی تاغوتی نظام ہے سب سے بڑی پلیدی تاغوتی نظام ہے سید و شہدان نے ثابت کر دیا کہ پاک ترین نفس روح زمین پر حسین ابن علی کا نفس تھا چونکہ باقی سب کو یزید قبول تھا فقط حسین کو یزید نامنظور تھا جو جو یزید کے مقابلے میں خاموش تھا مسلح تندیش تھا اہل سمجھوتا تھا وہ ناپاک تھا وہ نفس زکیہ نہیں ہو سکتا حبید جو ناپا رسالہ جو آزاللہ مولی حضر حسین صحیح اس لناپا اس لناپا ؟ مرناپا یہ ساری قوم جائے ہیں نفس زکیہ پاکیزہ کردار آلی کردار خدا کا پسندیدہ کردار اسے شہید کیا جائے گا کیوں مارا جائے گا کوئی جواز تو ہوگا اس کے مارنے کا کوئی جواز تو ہوگا اس کے قتل کا عام طور پر ہم سنتے ہیں کسی مومن مسلمان کو مار دیا گیا اور ہمیں بہت افسوس یہ ہوتا ہے کہ بچارے کو بغیر کسی جواز کے جرم کے بغیر کسی مجاوز کے مار دیا گیا اس نے کیا بھی کچھ نہیں بولا بھی نہیں ویسے ہی اس کو مار دیا گیا بلا جواز مار دیا گیا نفس زکیہ بلا جواز نہیں مارا جائے گا نفس زکیہ کے قتل کا جواز خود نفس زکیہ فراہم کرے گا امام حسین نے اپنے قتل کا جواز خود فراہم کیا خود فراہم کیا وہ جواز کیا تھا لوگوں نے بتایا تھا کہ جو قیام آپ کر رہے ہیں جس نظام کو آپ رد کر رہے ہیں جس حاکم کے خلاف آپ قیام کر رہے ہیں اس سے آپ کے قتل کا جواز مل جائے گا خلیفہ دووں کے فرزن عبداللہ ابن عمر نے سراحت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کے قتل کا جواز فراہم ہو رہا ہے عبداللہ ابن عباس عباس چچا ہے رسول اللہ کے و امیر المومنین کے و سید الشہدہ کے ان کے بیٹے فقی نامدار عبداللہ ابن عباس بزرگ مفسر و محدث سید الشہدہ کو سمجھا رہے ہیں اے حسین یہ قدم اٹھا کر اپنے قتل کا جواز دے رہے ہو خب سید الشہدہ نے انکار نہیں کیا حضرت نے فرمایا یہ میں جہاں بھی جو مجھے قتل کریں گے اگرچہ میں زمین کے تہہ میں چلا جاؤں میں کسی بلو غار میں گس جاؤں یہاں پر بھی آ کر مجھے قتل کریں گے کیوں اس لیے کہ میں ان کے مقابلے میں خاموش نہیں رہ سکتا چپ نہیں رہ سکتا سید الشہدہ بلا جواز نہیں مارا گیا جواز تھا اس نفس زقیہ کی شہادت کا جواز تھا اسحابِ حسین کے قتل کا جواز تھا جواز یہ تھا کہ نظامِ ظلم کے خلاف قیام کیا آواز اٹھائی حق کی دین کی قاتر آواز اٹھائی اور اس آواز اٹھانے سے ظالم کو جواز ملتا ہے جتنی شہادتیں ہوئیں جتنے عظیم انسان اسرہ میں قربان ہوئے ان کی قتل کا جواز ظالموں کے پاس یہی تھا اس ظالم سلسلے نے جلاد نے جو آخری ملت اس کو دی گئی اس میں نفس زقیہ کو قتل کیا نفس زقیہ آخر الزمان کی علامت ہے ظلم کے خاتمی کے لیے روایات ہے اہل سنت کے ہم بھی شیعہ کے ہم بھی کہ نفس زقیہ قتل ہوگا دو رائے ہیں علماء کی میں پہلی مجالس میں بھی ذکر کی ہیں ایک رائے کے مطابق نفس زقیہ ایک معین شخصیت ہیں سادات حسنی میں سے یا سادات حسینی میں سے آخر الزمان میں ظہور کریں گے اور مکہ کے اندر قابہ کے اندر رکن و مقام کے مابین ان کو قتل کیا جائے گا یعنی مقام ابراہیم اور رکن کابہ کے درمیان ان کو حجرِ اسود و مقام ابراہیم کے درمیان ان کو شہید کیا جائے گا اور اس کے بعد بلکہ وہاں ایام میں مذکور ہیں کہ اس کے دو ہفتوں کے بعد حق کا قیام شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد نظامِ ظلم پوری دنیا میں سرنگون ہو جائے گا بعض علماء کے مقول یہ ایک معین شخصیت ہیں جو آخر الزمان میں ظہور کریں گے اگر نفسِ ذکیہ اس خاص ہستی و شخصیت کا نام ہو تو شیخ شہید باکر و نمر شبی بن جائیں گے نفسِ ذکیہ کے مماثل بن جائیں گے نفسِ ذکیہ کے مشابہت ہو جائے گی نفسِ ذکیہ کے ساتھ جس طرح امامِ حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو یحیہ شہید علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کی مشابہت بیان کی مجھے یحیہ نبی کی طرح شہید کیا جائے گا اور میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا اور جس طرح یحیہ شہید کا سر حدیعہ کے طور پر نابکار عورت کو پیش کیا گیا میرا سر بھی حدیعہ کے طور پر نابکار ترین انسان کے سامنے رکھا جائے گا سیدہ شہدانی اپنے آپ کو حضرت یحیہ کے ساتھ فرمایا کہ میرے قتل کی شباحت یحیہ کی طرح ہوگی خبہ اس وقت شیخ نمر یہ شہیدِ عالی مرتبت و عالی مقام مشابہ و مماثل ہیں نفسِ زکیہ کے اور نفسِ زکیہ کا قتل ظلم کے خاتمی کی علامت ہے اس نفسِ زکیہ کا قتل بھی جو مماثلت کی وجہ سے نفسِ زکیہ ہوگا یہ بھی ظلم کے خاتمی کی علامت ہے اور بعض علماء کی تفسیر یہ ہے نفسِ زکیہ کے متعلق اور اسی طرح آخر الزمان کی دیگر علامتوں کے متعلق کہ یہ علامتیں ہیں یہ سمبولک اناوین ہیں یہ تمثیلی اناوین ہیں یعنی یہ انوان ہیں جن سے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور وہ حقیقت مختلف ادوار میں ظاہر ہوگی جب بھی یہ حقیقت ظاہر ہوگی یہ اثرات نمودار ہوں گے نمائع ہوں گے اور یہ اثرات ظاہر ہوں گے اگر یہ مان لیں یہ تفسیر اس کے مطابق یہ شیخِ شہید حقیقتاً نفسِ زکیہ ہیں اپنے دور کے اپنے زمانے کے اپنی نسل کے لیے یہ نفسِ زکیہ ہیں اور اس کی تاریخی گواہیاں موجود ہیں میں زیادہ دور کا حوالہ نہیں دے چاہاں شہید باقر و صدر وہ نفسِ زکیہ ہے جس کو ایک جلاد صدام نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور وہ لہو نفسِ زکیہ کا صدام کے نظامِ ظلم کے خاتمے کا سبب بنا دوسرا نفسِ زکیہ شہید موسیٰ صدر ہیں سرزمینِ لیبیہ پر ایک اور جلاد مؤمر قذافی معدوم نے اس نفسِ زکیہ کو قتل کروایا شہید کروایا پنہان طریقے سے مقفی طریقے سے اور آخر کا رسوہ ہو کر ظلیل ہو کر وہ ظلم کا پرچم اس لہو کے برکت سے اور اس لہو کے تو فیل نابود ہو گیا ساری دنیا نے اس کی رسوائی کا ماحول دیکھا وہ منظر دیکھا نفسِ زکیہ اس ظالم نظام کے ٹوٹنے کی علامت ہے اس کے خاتمی کی علامت ہے اور ہر احمق ظالم اپنے زمانے کے نفسِ زکیہ کو قتل کرے گا اور اسے سے اس کے خاتمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جس طرح بزرگانِ دین نے یہ اشارہ فرمایا ہے اب یہ فقط میں نے اشارہ کیا روایات کی روشنی میں آپ کی قدمت میں کہ علامات اس ظلم کے خاتمی کی ظاہر ہیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّمَا نُمْ لِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ اِسْمَا ہم ظالموں کو محلت دیتے ہیں تاکہ ظلم کو انتہا تک پہنچائیں نصاب کامل ہو جائے اور پھر اس کے بعد فَحَقَّ مُلْ قَوْل اور پھر ان کے پاتھ اتمامِ حجت ہو جائے فَدَمْ مَرْنَهَا تَدْمِيرًا اور پھر خدا وَن تبارک وَتَاللہ اس ظالم نظام کو مسل دیتا ہے اس کو خاتمہ کر دیتا ہے اس کو صفحہ ہستی سے محو کر دیتا ہے وہ معموریت جو اس ظالم نظام کو ملی ہے جس کے لیے اب کھل کے میدان میں آئے چونکہ آخری معموریت ہے ان کی سروت سے دنیا میں فتنہ ڈالا جاتا تھا آج خود ان کو میدان میں دھکیلا گیا ہے یمن و شام و عراق اور دیگر میدانوں کے اندر وہ معموریت ان کی جس کے لیے چونتیس ممالک کا اتحاد تشکیل دینے کا شوق ان کو چڑھا ہے اور یہ تخیل ان کے ذہن سے گزرا ہے یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے اس نادان نے احمق نے کہ یہ دنیا کی چونتیس ممالک کی فوج کا سربراہ ہے کمانڈر ان چیف ہے چونکہ فلمیں زیادہ دیکھتا ہے اور ویڈیو گیم زیادہ کرتا ہے آج بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ پانچ گھنٹے ویڈیو گیم کھیلتا ہے یہ جلاد جو ابھی پاکستان آیا ہوا ہے وہ فلمیں دیکھ دیکھ کر ہالی ووڈ کی اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میں وہ فلمی ہیرو ہوں سپرمین ہوں چالیس ممالک کی فوجوں کا سربراہ ہوں اور چالیس ممالک کی فوجوں کی کمانڈ میرے ہاتھ میں ہے اور چالیس اور چونتیس ممالک کی فوجوں کو میں فرمان دے رہا ہوں حکم دے رہا ہوں اور دنیا کو تیس نیس کر کے اور پھر میں ایک امپراتور اور شہنشاہ کے طور پر میں تاج شاہی رہ کر ان تمام ممالک پر حکمرانی کرتا ہوں یہ خواب اس نے دیکھا ہے اور اس کے خواب کی تعمیل کے لیے اس کو عملی بنانے کے لیے آغاز پاکستان کے دورے سے کیا ہے کہ یہاں سے اپنے خواب کی تعمیل کرنا چاہتا ہے یہاں آیا ہے بھپاری خریدنے کے لیے پہلے دہشتگرد خریدتے تھے قاتل خریدتے تھے اب حکومتیں خریدنا شروع کی اور فوجیں خریدنا شروع کی چونتیس ممالک کلشکر بنا کر کیا کرنا ہے تجھے اسرائیل کے خلاف نہ اسرائیل سے کس سفارتخانے کھول رہے ہیں اسرائیل کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے اسرائیل سے کوئی اختلاف امارا نہیں ہے اسرائیل کو تحفظ دینا ہے چونتیس ممالک کی افواج تکفیرستان بنانے کے لیے مملکت تکفیری کی قیام کے لیے اور واضح طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تشیعوں کے سرکوبی و خاتمے کے لیے چونکہ تشیعوں کو انہوں نے دیکھا اسلام کا علمبردار طبقہ و اسلام کی ریڈ کی ہڈی تشیعوں فرقہ نہیں ہیں فرقوں کے مقابلے میں نہیں ہیں یہ استعماری سازش ہے سی ای اے اور ایم ای سکس نے یہ پلاننگ بنا کر تشیعوں اور تسنن کو آپس میں لڑانے کی سازش بنائی ہے شیعہ و سنی کا جھگڑا شیعہ و سنی میں اختلاف ضرور ہے لیکن شیعہ و سنی کی جنگ شیعہ و سنی کا جھگڑا شیعہ و سنی کا تصادم شیعہ و سنی کا فتنہ یہ شیعہ و سنی کا نہیں ہیں ہمارے رہبر رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ تعالی یہ فرمان محکم آج ہر در و دیوار و معبد و مسجد و امام بارگاہ میں نصب ہونا چاہیے کہ شیعہ و سنی میں تفرقہ ڈالنے والا اختلاف ڈالنے والا اختلافات کو ہوا دینے والا اور فرقہ واریت کو ابھارنے والا نہ شیعہ نہ سنی یہ دشمن ہے اسلام کا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے رحمر کی شکل میں زندہ ہے زندہ ہے لیکن یہ کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں شیعہ و سنی کا اس فتنے کے ابھارنے کے لیے شیعہ و سنی اگرچہ دو تفکر ہیں اسلام کے ہیں دو ستون ہیں اور ایک چھت دونوں ستونوں پہ ٹھہرتی ہے ایک کالم پہ ایک ستون پہ صرف مینار کھڑا کیا جا سکتا ہے امارت کھڑی نہیں کی جا سکتی امارت کے قیام کے لیے امت کے قیام کے لیے اسے جن ستونوں کی ضرورت ہے وہ دونوں ستون ہیں شیعہ بھی ہے و سنی بھی ہے اپنے ہر قسم کے تفکر کے ساتھ جو جس قسم کی سوچ اور جیسی اسلام کی تفسیر کرتا ہے اپنی سوچ و ذہن کے مطابق دوسروں کو شرح صدر اپنے اندر وسط زرفی پیدا کرنا پڑے گی اور ایک دوسرے کو تحمل و قبول کرنا پڑے گا اپنی سوچ دوسرے پر ٹھوسنا اسلام نہیں ہے اور جو میری طرح نہیں سوچتا اسے اسلام سے باہر کرنا یہ اسلام نہیں ہے اجتہادی افکار فقہاتی نظری یہ سب اسلام ہیں امام مالک جو فتوہ دیتے ہیں وہ بھی اسلامی فتوہ سمجھا جاتا ہے امام ابو عنیفہ جو فتوہ دیتے ہیں وہ بھی اسلامی فتوہ سمجھا جاتا ہے امام احمد حنبل جو فتوہ دیتے ہیں وہ اسلام کا فتوہ ہے اور جو امام شافی فتوہ دیتے ہیں وہ اسلام کا فتوہ سمجھا جاتا ہے تو جو فقہاء شیعہ فتوہ دیتے ہیں وہ بھی اسلام کا فتوہ سمجھنا چاہیے یہ نہ کہہی کہ اگر اجتہاد و مجتہدین فتاوہ مختلف ہیں پس اسلام الگ الگ ہے اور اس امام کے پیروکار دین سے خارج ہیں نعوذ باللہ یہ امت واحدہ ہے اور امت واحدہ کہ یہ سارے ستون ہیں ان سارے ستونوں کی اوپر امت کے وجود کی امارت قائم ہونی ہے وہ ٹھہرنی ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے تحمل کرنا ہے تشیع فرقہ ایسا نہیں دوسروں کے مقابلے کے لیے یہ دشمنان دین نے مقابلہ شروع کروایا ہے یہ دشمنان دین کا منصوبہ ہے مقابلہ کرا دینا بھائیوں کے درمیان دو مسلمانوں کے درمیان تشیع اس وقت پوری دنیا کی گواہی دوست و دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اسلامی امت کی ریڑ کی ہڈی شیعہ ہے تشیعہ ہے فلسطین کے اندر کوئی شیعہ نہیں رہتا لیکن فلسطین آج تشیعہ کی بدولت باقی ہے اور اس کی آواز اٹھتی ہے قبلہ اول کے حفاظت کی آواز تشیعہ کی طرف سے اٹھتی ہے پورے عالم میں پوری دنیا کے اندر اگر تشیعہ فرقہ وارانہ ہوتا اور دوسرے مسالک کے خلاف ہوتا تو فلسطینی اہل سنت کے دفاع میں کیوں بولتا غزہ کے اہل سنت کے دفاع میں کیوں بولتا کیوں آواز اٹھاتا جن کو سب نے فراموش کر دیا عربوں نے فراموش کر دیا غیر عرب نے فراموش کر دیا اسرائیلی نگاہیں فلسطینیوں کی طرف پوری دنیا اسلام کی بنا دی گئیں ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے آج یہ پرچم فقط تشیعہ نے اٹھایا ہوا ہے تشیعہ ریڑ کی ہڈی ہے طاقت ہے اسلام کی نہ کہ اسلام کے اندر فتنے کا ذریعہ جو یہ کام کرے جو شیعہ جو شیعہ کے نام پر یہ کام کرے آج بھی رہبر معظم کا فتوہ ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے مقدسات کی بے حرمتی کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ رہبر معظم کا فتوہ ہے جو ازواج رسول اللہ کی بے حرمتی کرے جو شعائر اسلامی کی بے حرمتی کرے جو امت کے اندر تفرقہ ڈالے زبان سے یا قلم سے رہبر معظم فرماتے ہیں وہ معصیتکار گناہکار فاسق و فاجر و دین سے باہر ہے وہ شخص وہ استعمار کا ایجنٹ ہے وہ دشمن کا ایجنٹ ہے تشیعہ کو سرکوب کرنے کے لیے تشیعہ کو کمزور کرنے کے لیے تاکہ امت اسلام اسلامی کمزور ہو جائے امت اسلامی کو ضعیف کرنے کے لیے تشیعہ پہ وار کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر اور اس کے لیے ان کو معموریت دی گئی اور یہ نادان تمام دنیا کے اندر یہ جرم کرنے کے لیے اب تیار ہو گئی ہیں چونتیس ممالک کی فوجیں جمع کرنا چاہتے ہیں یہ خواب ہے ان کا چونتیس ممالک میں اقلمند موجود ہیں پاکستان میں اقلاع موجود ہیں پاکستان ان جلادوں کے دھوکے میں نہ آئے ان کے ریالوں کے دھوکے میں نہ آئے ان کے ڈالروں کے دھوکے میں ان کے سامنے جھکی ہوئی ہیں گردن نہیں اٹھا سکتا پاکستانی سیاستدان وہ حکمران کیوں نہیں اٹھا سکتے چونکہ انہوں نے ہمیشہ مال و دولت یہاں کے لوگوں کو کھلایا ہے پلایا ہے جس کی وجہ سے آج ان کا احترام ہے یہاں پر اگر پیسے کی وجہ سے ان کے سامنے تسلیم ہو تمام ملت پاکستان ہمت کر کے یہ زلیلانہ پیسہ واپس کر دیں آل سعود کو تاکہ ان کے سامنے ملت سر بلند ہو ہر روز پاکستانیوں کو منشیات کے جرم میں فلاں کے جرم میں سر قلم کیا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر اور کوئی پاکستانی آواز نہیں اٹھاتا پاکستان کا ایک شخصیت یہاں سے گیا حج کرنے کے لئے اس کو پکڑ کے ہزار کوروں کی سزا سنا دی کیوں سزا دی کہ تُو نے اپنے ملک میں تقریر کر کے ایران کی حمایت کی ہے پس تجھے ہزار کوروں کی سزا ہے یہ کوئی انسانیت ہے کسی نے آواز نہیں اٹھائی کسی پاکستانی کو تشویش نہیں ہوئی بلکہ الٹا جوک بنائے اس کے لئے جوک بنائے اس کے لئے تمسکر کیا پانڈ اور ڈوم بیٹھے اور انہوں نے اس کا مزاک اڑایا جیسا بھی تھا اگر وہ غلط آدمی تھا ایک پاکستانی شہری ہے پاکستانی شہری کا احترام ہونا چاہیے جہاں بھی دنیا میں جائے اس کی حرمت ہے اس کا احترام ہے باقی ممالک اور باقی اقوام کی طرح کیوں یہ حق بنتا ہے کسی کو حج کرنے جاتا ہے عمرہ کرنے جاتا ہے پکڑ کے ہزار کوروں کی سزا سنا دیتے ہیں اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں اور کوئی بھی یہاں بولتا نہیں ہے بولنے کے قابل نہیں ہے اتنا کھا چکے ان سے میں پہلے بھی ایک گفتگو میں عرض کیا ہے اگر ساری قوم نہ بھی ہوتا یار یہ حسان واپس کرنے کے لیے ملت تشیعہ حاضر ہے آل سعود کے شرم ساری سے پاکستان کو نجات دینے کے لیے سارے پاکستان کے شیعہ مل کر فقیر شیعہ نادار شیعہ بھی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کارڈ کے چندہ جمع کر کے ان حکومتوں کو دیں آل سعود کو یہ ریال واپس کریں یہ فضلہ تاکہ ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے ہی ہاتھ منہ سلہ ہی ہاتھ منہ سلہ ان کے ان کا فتنہ جو پاکستان منہ آمنی کے لیے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن بولتے نہیں ہیں میڈیا کو معلوم ہے پاکستان میں دہشتگردی کہاں سے شروع ہوئی کس نے گروہ بنائے کس نے پیسہ دگیب دیا کس نے حمایت کی کس نے سرپرستی کی سب کو پتا ہے بولتے نہیں ہیں اور جب باتیں شروع کر دیتے ہیں یہ ہماکت ہے تحقیر کرتے ہیں لوگوں کی کہ ایک واضح جلی چیز میں بیٹھ کر الجاتے ہیں میڈیا اس کو کہ جی پاکستان میں دہشتگردی کیوں شروع ہوئی فلان کے حقوق پورے نہیں ہوئے اسے یہ ہوا اس نے یہ کیا سب کو معلوم ہے کہاں سے شروع ہوئی کس نے شروع کی کون سرپرستی کرتا رہا کون پیسے دیتا رہا آج پاکستان کی ساری طوانائی فورسز کی طوانائی مالی طوانائی اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دہشتگردی کو کنٹرول کرنے میں سرف ہو رہی ہے ساری ملکی طاقت آپریشن ہو رہے ہیں فورسز بنائی جا رہی ہیں بجٹ خرچ ہو رہا ہے سارا ملکی دھانچہ اس وقت سرگرم ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو دہشتگردی کا جرسومہ ہے اس کو ختم کریں خب یہ ختم اس وقت ہوگا جب اس کی جر کٹو جب اس کی سپلائی کٹو پاکستان میں آمن کے قیام کا ایک فقط راستہ ہے کہ پاکستان آل سعود کی مداقلت پاکستان میں ممنوع قرار دے اس کے علاوہ آمن قائم نہیں ہوگا ان کی مداقلت کو ممنوع قرار دو پاکستان کا احترام ہے بھرم ہے کتنی آزاد سر زمین پاکستان کی ہر ایک کی مداقلت کے لیے تشیع کے لیے منصوبہ بنا کر پوری دنیا میں اب اس کو عملی کرنے جا رہے ہیں اور مرکز تشیع ایران اور عرب کی جنگ نہیں ہیں دشمنان اسلام کی اسلام کے خلاف جنگ ہے آل سعود نیابتی جنگ لڑ رہے ہیں دشمنان دین کی اسلام کے خلاف جنگ میں یہ استعمال ہو رہے ہیں اور ریڈ کی ہڈی اسلام کی توڑنی کے لیے ان کو معموریت ملی کہ تشیعوں کے خلاف یہ ماحول بنائیں کی طرح سے ماحول بنائیں کہ تشیعوں کے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی آپ کو مراکز نظر آتے ہیں شخصیات نظر آتی ہیں جمعیت نظر آتی ہیں ان کو سرکوب کیا جائے ان پہ دباؤ ڈالا جائے ان کو شہید کیا جائے خوف اور روب پھیلایا جائے نمر کو شہید کر کے خوف اور حراس تشیعوں کے اندر بڑھایا جائے کہ ہم اتنے خوف زدہ اتنے خوف نہ کہیں ہم اتنے دھرندے ہیں ہم اتنے وحشی ہیں ہم گردنے اڑا دیتے ہیں یہ اس قوم کو گردنے اڑا کر ڈرا رہے ہیں کہ جس کو تقویتی کربلا سے گردنے کاتنے سے ملی ہے یہ وہ قوم ہیں جس کی ترجمانی کی گئی ہے کہ اگر دین محمد ہماری گردنے کٹوانے سے بچتا ہے اگر دین رسول اللہ و امت رسول اللہ اگر قرآن کی حرمت قابے کی حرمت مقدسات کی حرمت یہ سب ہمارے قتل سے بچتا ہے تو پھر یہ ترجمانی مکتب تشیعوں کی عرصے سے کی ہوئی ہے اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا استقامت نہیں ہو سکتی اس کی اور قائم نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں او میری گردن حاضر ہے اے تلواروں او ہمارے سینے حاضر ہیں اے تلواروں او نیزوں او اے شمشیروں او یہ امام حسین علیہ السلام کے مکتب کی ترجمانی ہے یہ حسینیت کی ترجمانی ہے حسین حفظا حسین بادشان حسین جینی شان حسین انما حسین لافتا حسین بادشان یادید من غایر حسین جا غایر مmee یادید من غایر حسین عزیزان بعض خبروں میں آیا ہے بتایا گیا ہے کہ شیخ شہید نفس زکیہ کے لب پر آخری جملہ آپ نے بھی پڑا ہوگا آخری جملہ نفس زکیہ کے لب پر جب اس کی گردن پہ پشت سے امام حسین کی طرح اپنے مولا کے اقتداء میں جب پس گردن خنجر و تلوار چل رہا تھا آخری جملہ جو جلادوں نے سنا اور ان شہید نے ببنگ دول اپنے زخمی جسم کے ساتھ کہا وہ لبیک یا حسین تھا اس طرح سے لبیک یا حسین لبیک یا حسین دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین 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 موسیقی موسیقی یہ فیتنا موسیقی موسیقی نظر موسیقی 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 اس فتنے کے لیے آل سعود کو تیار کیا گیا ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے ممالک ایسے ممالک جن کا نام کسی نے نہیں سنا کسی پاکستانی کو معلوم نہیں جبوتی کہاں ہے چاند پہ ہے مریخ پہ ہے زمین پر ہے کس جگہ پر ہے اور جبوتی آیا ہے نکل کے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھی ایران سے تعلقات توڑتے ہیں آل سعود کی وفاداری میں کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ پیدی خود کیا ہے کہ پیدی کا شوربہ کیا تیرے تعلقات کیا ہیں تیری اوقات کیا ہے تیری احسیت کیا ہے کہ آپ بھی تعلقات توڑتے ہیں کوئت نے تعلقات توڑ لیے قطر نے تعلقات توڑ لیے سوڈان نے تعلقات توڑ لیے جہاں جہاں ان کے وفادار ہیں جہاں جہاں انہوں نے فضلات تقسیم کیا تھا وہاں آپ پہنچ رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ وفا کا وقت آیا ہمارے ساتھ دو لیکن وہ جو اپنے ملک کے وفادار ہیں جو ہمیشہ حب الوطنی کا نعرہ لگاتے ہیں جو پاکستان کو واقعاً چاہتے ہیں دل سے اور اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں اپنے وطن و اپنے ملک و اپنی قوم کو ان احمقوں کے ساتھ نہ جوڑیں ان نادانوں کے ساتھ نہ جوڑیں توہین ہے ملت پاکستان کی کہ جلاد بار بار آئیں کبھی کیا خریدنے آئیں کبھی کیا خریدنے آئیں پاکستان کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ یہ فتنہ بڑھے پہلے جو کام دہشتگردوں سے کروا رہے تھے اب چاہتے ہیں حکومتیں یہ کام کریں نائجیریہ کی حکومت اور فوج کی طرح ان کے وفادار حکومتیں اور افواج وہ کام کریں جو نائجیریہ نے کیا ہے یہ ان کا مطالبہ ہے اس فتنی کی خاطر لیکن تمام ممالک اپنے اپنے ملک کے مفاد کو پہلا فریضہ ان کا یہ ہے اپنے ملک کے مفاد کو بچاؤ اپنی قوم کے مفاد کو سوچو اگرچہ یہ فتنہ جو تشیعوں کے خلاف بنا ہے اور پناپا ہے اور بڑھ گیا ہے آگے سب دنیا کو چاہیے کہ جلادوں کی مضمت کریں مظلوموں کی حمایت کریں اگر نہیں بھی کرتے تشیعوں کے بارے میں پریشان نہ ہو آج الحمدللہ تشیعوں پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے آج تشیعوں اس حالت میں نہیں ہے گلیوں میں چھپا ہوا نہیں ہے آج الحمدللہ تشیعوں سرخروح ہے آج اسرائیل کے مقابلے میں اور دشمنان الدین کے مقابلے میں سینہ سپر ہے تشیعوں آپ تشیعوں کی پروانہ کریں تشیعوں اپنے آپ کو بچا لے گا لیکن اس فتنے کے اندر اپنے ہاتھ رنگین نہ کریں اپنے دامت میں یہ دھبان الگ نہیں دیں ان کی وفاداری کی خاطر جیسا بعض نادان کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر اصل نزا ارز کیا آپ کے خدمت میں دشمنان دین کے خلاف یہ سب کڑیاں ہیں ایک سلسلے کی ایک طرف سے تکفیری بنائے انہوں نے گردنے کاٹی انسان جلائے بے گناہ لوگوں کو جا کر قتلیان کیا تازہ ترین تکفیری لشکر جو آل سعود نے بنایا اس کی تازہ ترین جنایت آپ نے سنی ہے کہ سوریہ کے شہر رقہ میں ایک دائشی نے تکفیری نے اپنی ماں کو سارے دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے روڈ پر گولی مار دی جس نے اسے روکا تھا کہ تُو دائش میں شامل نہ ہو اپنی ماں کو گولی مار دی یہ اس قسم کے سفاق جلاد انسان انہوں نے پالے ہیں جہاں جہاں تشیع ہے وہاں پر یہ تکفیری لشکر منتقل کر رہے ہیں دائش تکفیری لشکر بے رحم جو اپنے آقاؤں کو بھی نوچ ڈالے گا آخر کار اور وہ وقت قریب ہے کہ یہی درندہ اپنے آقاؤں کو جنہوں نے بنایا اور پالا انہی کو یہ نوچ ڈالے گا اور دائش کا فتنہ سرکوب ہوگا آپ تاریخ پڑھیں سیاستدان تاریخ پڑھیں حکمران تاریخ پڑھیں جب خوارج کا فتنہ اُبھرا تو فقط ایک منبع ایسا تھا فتنہ سرکوب کرنی جس کے اندر صلاحیت تھی اور اس منبع کا نام حیدرِ قرار تھا اور آج بھی فتنہِ تکفیریت کو خوارج کو سرکوب کرنی کے لیے ایک ہی منبع موجود ہے اور وہ پیروانِ حیدرِ کر رہا رہے ہیں ہم پیروانِ حیدر ہیں ہم پیروانِ حیدر ہیں ہم پیرو کس کے حیدر کے ہم سی یا کس کے حیدر کے جیت جوان فیدا ہے حیدر پر چمسیر بنے گے حیدر کی بسکار بنے گے حیدر کی علی کی ہم پکار ہے علی کی ظلم پکار ہے علی کی ظلم پکار ہے وہاں پکار ہے اللہ اللہ سیدر اصل نزا و تصادم دشمنانِ دین کی ہے آپ یہ دیکھیں اس مارکے کے اندر دشمنِ دین امریکہ و اسرائیل کیا رجحان رکھتے ہیں ان کی امام کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ کس کے حامی ہیں آپ کو آسانی سے جنگ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو آسانی سے یہ مارکہ سمجھ میں آ جائے گا اور جب دشمنانِ دین کی امام پر مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ خطرناک منصوبہ اس کا بنایا گیا ہے تمام عالمِ اسلام پاکستان بالخصوص پاکستان کمزور ملک نہیں ہے ضعیف ملک نہیں ہے پاکستان کے اندر سیاست نے اس کو کمزور کر دیا کرپشن نے اس کو کمزور کر دیا دہشتگردی نے اس کو کمزور کر دیا خیانت نے اس کو کمزور کر دیا نالائکی نے اس کو کمزور کر دیا بے شعوری نے اس کو کمزور کر دیا ورنہ پاکستان ایک تو ایٹمی طاقت ہے لیکن اصل طاقت پاکستان کی ایٹم نہیں بلکہ ملت پاکستان اور ان کا دینی و اسلامی جذبہ اور ان کا عشق رسول ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان کو جبوتی کی سطح پر نہ لائے جائے پاکستان کی عظمت ہے تقدس ہے حرمت ہے اس کا بھرم ہے اس ملک کا اس کی شان کی حفاظت کی جائے اور ایک قسم کا تبصرہ اجازت نہ دی جائے کوئی بھی کرنے والا ہو رینٹل نظام ختم کیا جائے امریکہ مدد نہ کرے پاکستان کی یہ مدد نے تباہ کیا ہے فرقوں کو جنہوں نے مدد کی انہوں نے تباہ کیا سیاستدانوں کو جنہوں نے مدد کی انہوں نے مددکاروں نے تباہ کیا جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں ان دوستوں نے سب سے بڑی دشمنی پاکستان کے ساتھ کی اس امداد نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ایک غیور ملت ہے باجذبہ ملت ہے اس ملت کی تربیت کرو اس ملت کو تعلیم دو اس ملت کے اندر شعور پیدا کرو یہ ملت اگر باشعور ہو جائے نہ آل سعود کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ آل سعود کے باپ امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے مرد آباد، 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 مرد آ اور عزیزان امام راہل نے یہ پیشنگوئی پہلے کر دی تھی شہید حسینی کی شہادت کے موقع پر ملت پاکستان کے نام اپنے پیغام میں اور یہ فرمایا تھا کہ اگر مدارس علمیاء ہو ذات علمیاء علماء دین مبلغین دین ایک حقیقت اپنی اپنی قوموں کو بتا دیتے تو یہ سید شہید نہ ہوتے سید عارف حسینی زندہ ہوتے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے دونوں صحیح ہوں دونوں دین ہوں دونوں ٹھیک جا رہے ہیں یہ اگر حقیقت بتا دی جاتی کہ ایک دین کے اندر اسلام کے اندر ایک مکتب کے اندر دو متضاد راستے ٹھیک نہیں ہو سکتے تو یہ شہید زندہ ہوتے عزیزان شہید نمر جیسی ہستیان شہید باقر صدر جیسی ہستیان شہید موسیٰ صدر جیسی ہستیان اور دیگر بزرگوار شہید حسینی جیسی ہستیان یہ کس تفکر کی وجہ سے دشمن کو موقع ملتا ہے آسانی سے شہید کر جائیں ان کو اور یہ کافلہ و یہ قبیلہ ابھی جاری ہے اس کے بہت سارے پاکیزہ نفوس زکیہ کو شہید کیا جائے گا جب تک یہ وضاعت نہیں ہو جاتی یہ شعور عام نہیں کر دیا جاتا کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے ناممکن ہیں ایک راستہ ہے ایک درست راستہ ہے اس کے متضاد اس کے پیرلل اس سے ہٹ کر جو راستے ہیں وہ کبھی سے ہی راستے نہیں ہو سکتے اگر یہ حقیقت بتا دی جاتی دنیا کا یہ منظر آج نہ ہوتا یہ قربانیاں اس طرح سے بے دردی سے نہ ہوتی شہید نمر کی شہادت بہت ہی بہیمانہ و صفحکانہ طریقے سے انہوں نے انجام دی دہشتگردوں کو قتل کیا اور دہشتگردوں کو قتل کے روز نفس زکیہ کو قتل کیا اور ساتھی فضلہ کو اور میڈیا کو یہ لکھ کے دیا پاکستان کے بات چینل نے بھی کہا کہ دہشتگردوں کے رہنماء القاعدہ کے رہنماء کو شہید کیا گیا توہین بھی کی ساتھ جرت نہیں تھی اگر شہید کرنا ہی تھا ایک دن میں شہید کرو صرف اسی شہید کو اسی کو اسی شخصیت کو کیوں اس دن دہشتگرد پکڑے مجرمین پکڑے اور ان مجرموں کے ساتھ ایک نفس زکیہ کو چھپانے کی کوشش کی جرت نہیں تھی قاتل بن گئے ہو درندے بن گئے ہو لیکن قاتل کی شہمت بھی تمہارے اندر موجود نہیں تم سے وہ شمر بہتر تھا کہ جس نے امام حسین کا سر کلم کیا وہ شمر وہ کھل کے میدان میں آیا نواسہ رسول کی گردن آ کر کاتی اور اعلان کیا اور اس کے انام کے لیے اپنے آپ کو اس نے حقدار سمجھا تمہارا شمر جس نے آج شہید نمر کو قتل کیا یہ اس شمر سے پستر شمر ہے یہی جو آج پاکستان آیا ہوا ہے یہ شمر ہے آج شمر پاکستان کے دورے پر آیا ہوا ہے اور یوں نہیں کہ اگر سیاستدان فضل خور شمر کے حامی ہیں تو نمر کو لوگ خوف کی وجہ سے بھول جائیں گے تمہارا سرمایہ شمر ہے ہمارا سرمایہ نمر ہے تمہاری میراس وہ ہے ہماری میراس یہ ہے اتنی پست ہو گئے ہو جرت کرتے اعلان کرتے کہ آج شیعہ رہنما کو شہید کیا جائے گا قتل کیا جائے گا یہ اعلان کرتے آپ چھپنے کی کوشش کی چھپانے کی کوشش کی میڈیا سے توقعات رکھی اہمکوں کی طرح کہ یہ میڈیا اس میں پردہ ڈال دے گا ہو سکتا ہے کہ اس ظلم کو چھپایا جا سکے بہت کوشش کی بنو امیہ نے کربلا پہ تقدیر کے تفکر کا پردہ ڈال کر لیکن جب تک زینب علیہ موجود ہے و کردار زینبی موجود ہے کربلا پہ پردہ نہیں پڑ سکتا جو گردنیں تم نے کاٹی ہیں یہ گردنیں بڑی باعظمت گردنیں ہیں کیوں باعظمت گردنیں ہیں ان کا احترام ساری بشریت کے لیے لازم ہے اس لیے لازم ہے کہ یہ گردنیں جھکی نہیں ہیں یہ گردنیں تازیم کے لائق ہیں ساری بشریت تازیم کرے جس گردن کو جھکانے کے لیے شکنجے دیئے گئے وہ جھکی نہیں کٹ گئی اور کٹ کے سر بلند ہو گئی وہ گردن بہت نمائی ہے جسے اس شمر نے جھکانا چاہا ایک نمر کو شہید کر کے تم نے گھر گھر میں نمر کے لیے محول فراہم کر دیا ہے اور ہوگا ان قریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ مشاہدہ کریں گے اسی سرزمین حجاز پر ہر گھر سے انشاءاللہ ایک نمر برامد ہوگا اور عذاب الہی جس طرح وعدہ ہے خدا کا خدا عذاب نازل کرے گا لیکن یہ عذاب نہیں ہوگا جس طرح صدام پر نازل ہوا اور جس طرح لیبیا کے مؤمر قذافی جلاد پر نازل ہوا ان کے عذاب میں اور اس عذاب میں فرق ہوگا کہ وہ عذاب وہاں پر کچھ اور طاقتیں عذاب بن کر ان پر نازل ہوئیں لیکن ان پر مومنین کو عذاب بنا کر نازل کیا جائے گا مومنین کو عذاب بنا کر اللہ نازل کرے گا تاکہ یہ ظلم ہر آل سعود کے ختم ہونے سے آل سعود کی نابودی سے پاکستان پر امن ہو جائے گا میں آپ کو ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں ہر ملک پر امن ہو جائے گا نائجیریا پر امن ہو جائے گا سومالیا پر امن ہو جائے گا عراق پر امن ہو جائے گا شام پر امن ہو جائے گا پورا مشرق وسطہ پر امن ہو جائے گا پوری اسلامی دنیا جہان پر امن ہو جائے گا فتنی کی ماں و فتنی کی جڑ یہ ہے تشیعوں کے لیے شہید کی شہادت کی خوشخبری یہ ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ شہید کو اللہ یہ بشارت دیتا ہے اے شہید تیرے بعد بچ جانے والے نہ گبرائیں ہیں نہ ڈریں ہیں خوفزہ دہ نہیں ہوئے گبرائیں نہیں بلکہ شہید کی شہادت نے ان کے جذبوں میں ولولوں میں اضافہ کر دیا ہے کس طرح ایک انسان جس نے اپنی قوم کی آزادی اور حقوق کی بات کی اپنی احترام کی بات کی کہ ہم محترم ہیں ہمارا احترام ملحوظ رکھا جائے ہماری تظلیل و تحقیر نہ کی جائے فقط یہ کہنا تھا اور اس کے جلم میں اپنے آپ کو درندہ صفاق بنا کر ماسک چڑھا کر دراؤنا جس طرح بچے ماسک چڑھا کر دوسرے بچوں کا ڈراتے ہیں آل سعود یہ ماسک چڑھا کر تشیعوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں اگر تشیعوں ڈرنے والا ہوتا تو شمر سے ڈر جاتا خولی سے ڈر جاتا ہرملا سے ڈر جاتا اور کربلا سے پہلے جو حجاز میں ظلم و ستم ہوا اسی سے ڈر جاتا میں سمجھتا ہوں سب سے شہید نمر کی تازیت و تسلیت اگر پیش کی جائے کسی بارگاہ میں اس ہستی کو پیش کی جائے جو اس منظر کی عارضو میں دنیا سے چلی گئی وہ بی بی ناراض ہو کر خاک میں دفن ہو گئی اور فرما گئی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے میری تشیعہ میں کوئی نہ آئے میری قبر کا نشان مٹا دو کیوں یہ کہہ کر چلی گئی اس لیے کہ جب نکلی مدد مانگنے کے لیے نصرت مانگنے کے لیے جب اسی سرزمین پر لوگوں سے کہا کہ آؤ اور آ کر جو جانتے ہو جو سنا ہے میرے بابا رسول اللہ سے اس کی گواہی دے دو وہ حاضر نہیں ہوئے تو ناراض ہو گئی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا خداون تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضی میری ناراضگی ہے وہ ناراض چلی گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بی بی اس وقت کسی نمر کی تلاش میں تھی کہ کوئی ہے مدینہ کے اندر جو آئے اور فاطمہ کے حق کے لیے آواز اٹھائے دروازوں پہ گئی جا کے دستک دی دروازے نہیں کھولے گئے لیکن آج اسی سرزمین پر وہ ہستی پیدا ہوئی جس نے آ کر آواز اٹھائی وہی ہستی سب سے زیادہ حق دار ہیں پاکر و نمر کی تازیت کے لیے تسلیت کے لیے وہی ہستی جن کی بارگاہ میں آج شہید نمر پہنچ گئے اور جا کر ظاہرہ اتھر کے قدموں میں سرخروح ہو کر اپنی کٹی گردن لے کر یہ کہنے کے قابل تو تھے کہ بی بی آپ کے لال کی طرح میں نے بھی گردن کٹائی ہے آپ کے فرزند کی طرح میں نے بھی گردن کٹائی ہے بی بی ایک دن آپ گریہ فرما رہی تھی مدینہ کے اندر ایک دن شکستہ پہلو فریادیں کر رہی تھی بی بی ایک دن آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا اور آگ کے شولوں کے پیچھے گرے ہوئے دروازے کے پیچھے زخمی حالت میں ولی خدا کو جب لے کے جا رہے تھے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور ایک زخمی ہاتھ دامن علی پہ پڑا ہوا تھا علی کے لیے اے بی بی آج اسی سرزمین پر ایسے موجود ہیں جو گردنیں کٹا کر آل رسول کی حرمت کی پاسداری کے لیے تیار ہیں سرخرو ہیں یہ شہید بارگاہ رسول اللہ میں مبارک ہو ان کو یہ مقام عظمہ شہادت عظمہ شہید نمر کو اور ان کے سوگوار خاندان کو تازیت و تسلیت عرض کرتے ہیں پروردگار انہیں صبر جمیل اطاع فرمائے اور ملت سوگوار حجاز کو خدا ون تبارک پہ ٱالہ انہیں цевر و استقامت اطاع فرمائے اور خدا ون تبارک پہ تمام ملت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات اطاع فرمائے پروردگار ان زالمین کو ظلم سمیت صفاءہ ہستی سے محف فرمائے پروردگار عمت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما خداوندہ ملت پاکستان کے اندر بیداری و شعور اتا فرما ملت پاکستان کو اتحاد و اتفاق اتا فرما اس ملک کے اندر دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما خداوندہ پیروان امیر المومنین ازاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں عراق میں شام میں لبنان میں عراق میں ایران میں افغانستان میں پاکستان میں و ہر نکتے پر نائجیریا میں و دیگر مقامات پر خداوندہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق اتا فرما آخر میں تمام شہداء اسلام کے لیے و بالخصوص شہداء نائجیریا و شہید پاکر النمر رضوان اللہ تعالی علی کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نامدو و ایاک نستعین اہدن صراط المستقین صراط اللہ دین انت علیہم غیر المغبوبی علیہم و لبعالین اللہم تقبل منہ انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا ارخمن راحمین